بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ لوگ بے کوئی ٹیک ٹاک ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹیک ٹاک ہیں تو جی ہو چکی تھی مورننگ بچے چلے گئے تھے سکول اور یہاں پر بس جو ہے وہ میں تھوڑا سا لیہ سرند رکھا پیسٹ بنا کے رکھوں گی آرکہ میں پہلے بنا چکی ہوں لیکن شاید رمضانوں میں زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو ختم ہو گیا تھا تو دوبارہ جناب بنا کے یہاں پر پیسٹ بنا کے رکھا ہے اس کے علاوہ جناب ابھی ہوئ گا کچھن کے کچھ کام جو ڈیلی بیزس پہ ہوتے ہیں وہ سارے کام ابھی باقی تھے تو جناب بس چلتے ہیں اور اپنے کچھن کو آس سمیٹھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آج ہم لوگوں کو جانا تھا جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ ولیا کی آریا روزہ کشائی تو اس کے لیے جو تھا وہ ہمیں وینیو بسند کرنے کے لیے جانا تھا کہ کہاں پہ رکھیں پہلے تھا کہ گھر پہ کر لیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد دعا کہ گیس زیادہ ہو رہے ہیں تو کہ ہی باہر کر لیتے ہیں تو بس اسی کو ڈیسائٹ کرنے جانا تھا کوشش یہ تھی کہ گھر سے قریب رکھا جائے اور لوگوں کو بھی آسانی رہے آنے میں نا کیونکہ لوگ جو گیس ٹاپ کے آرے ہوتے ہیں نا آپ کو ایسی جگہ سیلیکٹ کرنی چاہیے جہاں پر جو ہے ان لوگ کو آنے میں پہنچنے میں آسانی رہے تو بس یہاں پر جناب بات یہی سوچا تھا میں نے اور خورم نے کہ جو ہمارے ایریے سے قریب ہیں وہیں پر جائیں گے اور وہاں پر جا کے دیکھیں گے اور کونسا کرنا ہے نا تو بس یہاں پر کچن وغیرہ سے فارق ہوں گے اچھا ولیا کو نہیں پتا تھا پہلے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کہیں باہر کر رہے ہیں وہ سمجھے تھی گھر پہ کر رہے ہیں اور اتنا بڑے پہمانے پہ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ سمجھے تھی کہ بس قریب قریب کے کچھ لوگوں کو بلائیں گے اور اس کی جو ہے وہ ہم روزہ کو شائع کر لے گئی ہے اس کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا کہ ہم جو ہے وہ اتنے سارے لوگوں کو بلائ رہے ہیں پہلے یہی تھا کہ کم لوگ کو بلائیں گے لیکن وہ پھر بڑھتے بڑھتے آخر میں اتنا ہو گیا تھا کہ سو ایک سو دس ایک سو بیس تک لوگ ہو رہے تھے تو پھر یہی تھا کہ یہ گھر پہ کرنے کے بجائے کہیں باہر کر لی جائے تاکہ جو ہے وہ اچھی طرح سے کام نمٹ جائے تو جناب ایک آپ کو اچھی سی ٹپ دیتی ہوں یہاں پر آپ کے اکثر ہوتا ہے کہ چینی کے اندر جو ہے نا وہ ہماری چھوٹیاں پڑ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی نا لال چھوٹیاں چینی کے اندر ہو جاتی یہ بہت آسان ٹپ ہے آپ نے چینی کے جار کے اندر جو ہے نا وہ تین چھوٹی لونگ ڈال دینی ہے اس کے بعد آپ دیکھے گا کبھی بھی آپ کے چینی کے اندر جو ہے نا کبھی چھوٹیاں نہیں پڑیں گی بہت ہی اچھی ویوسفل ٹپ ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریے گا اور ہمیشہ آپ پھر اس کو ٹرائے کریں گے اس لیے کہ پہ چھوٹیاں آپ کے جو ہے نا کبھی بھی جار کے اندر نہیں جائیں گے میں تو ہمیشہ یہ ہی کرتی ہوں اور میرے کبھی بھی جو ہے وہ چینی کے جار کے چھوٹیاں نہیں جاتی ہیں اس لئے کہ جب آپ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں لونگ تو اس کی خوشبو سے چینی میں کبھی چھوٹی نہیں جاتی ہم دلاوت کے کباب دلاوت کا پیما اس کے لئے ہم چکن کا پیما لیا ہے اس کے اندر ہم کچھ مسائلیں شامل کریں کہ زیرا پورڈر ہے پٹی بھی میرچ ہے پسی بھی میرچ ہے ہلتی ہے دھنیا پورڈر ہے اور یہ ہمارا سید کباب کا مسائلہ ہے یہ ہمارا کچھری پورڈر اور نمک ہے نمک میرچ آپ اپنے اضائیت کے حساب سے لے لیجے گا وہ انہیں اس کے اندر شامل کر لیا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ چیزیں اور اس کے اندر شامل کریں گے جس میں لہسا ندر کا پیسٹ ہوگا لہسا ندر کا پیسٹ ہم اس کے اندر ٹو ٹیبلز کو شامل کریں گے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑی سی تلی بھی اپنی پیاس ہم نے تویسس میں تلی بھی پیاس شامل کر دیا اور ایک کٹوری جو ہمارے پاس دہی ہے یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے ہم اس کو اچھے سا مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو سوڑی دے میرینیٹ کریں گے کیونکہ کچھری پورڈر ہم نے اس کے اندر ٹال ہے اس کو ہم ایک گھنٹہ چھوڑ دیں گے ایک گھنٹہ اینہ پوڑ ہوں ہمارے سکریمے کے لئے ہم نے اس کو لگا دیا اچھی طرح سے اور اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے کے لئے تو یہاں پر آپ اپنی گلاوٹ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے بعد چڑھا دیجئے گا اس میں میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر آئل شامل کر دیا ہے اور یہ جیسے ہی آپ کی تیار ہو جائے گی تقریباً آدھے گھنٹے میں آپ کی گلاوٹ تیار ہو جائے گی تو آپ نے اس کو کوئلے کا بھگار دے دینا ہے وہ میں ویڈیو بلکل بنانا بھول گئی تھی اس لئے کہ جب افتاری میں لگ جاؤنا تو پھر یہ والے کام آپ بھول جاتے ہیں یہ والے کام جب وہ زیادہ تھا سہری کے لئے کرتے ہوں لیکن میں جو وہ افتار جب بنا رہی ہوتا ہوں تو اس وقت ہی سہری کا سالن یا جو بھی کچھ ہوتا وہ بنا کے رکھ دیتے ہوں اس لئے کہ پھر جو ہے نا وہ دوبارہ کچھن میں لگنا میرے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ تھا کتنا جاتے نا تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ جاؤ کچھن میں نئے سیرے سے کھڑے ہونا تو میں ساتھی ساتھ جو ہے وہ کام اسی وقت نمٹا لیتی ہوں جو بھی کچھ پکانا ہوتا ہے وہ پہلے ہی پکا لیتی ہوں پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں خرم جو ہے نا وہ افتار پر یہ چاٹ پکوڑے وغیرہ نہیں کھاتے ہیں وہ ساتھ ساتھ چنے کھا لیتے ہیں یا پھر ان کو کھانا چاہیے ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے کھانا تیار کرنا ہی ہوتا ہے اب بس یہاں پر جو ہے وہ افتار کا ٹائم ہو چکا تھا افتار لگا رہے ہیں الحمدللہ افتار میں آج میں نے جو تھا نا وہ نمکین دہی بڑے بھی بنایتے ہیں نمکین دہی بڑے مجھے بہت پسند ہیں آہ ویسے تو خیر بچے دہی بڑے نہیں کھاتے ہیں اور نہ اشل کھاتی ہے اور نہ یوشہ کھاتے ہیں اور نہ ولیا کھاتی ہے خرم جو ہے وہ کبھی کبھار اگر کھاتے ہیں تو میٹھے دہی بڑے کھا لیتے ہیں لیکن یہ کہ مجھے جو پرسنلی نمکین دہی بڑے پسند ہیں تو اس دفعہ میں نے آج جو تھے وہ نمکین دہی بڑے بھی ساتھ میں بنایتے ہیں زیادہ نہیں بنایتے اس لئے کہ مجھے پتہ ہے میں نے کھانے اور تھوڑے بہت اگر کھائیں گے تو خرم کھا لیں گے تو بس اسی لحاظ سے تھوڑی بہت جو ہے وہ افطاری اتنی ہی بنانی چاہیے جتنی کی آپ کے اسی وقت کے اسی وقت ختم ہو جائیے نہ ہو کہ آپ کے افطاری جو ہے وہ دوسرے دن پر چلی جائے کیونکہ دوسرے دن پھر آپ نے ایسے ریسے کچھ نہ کچھ پکا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ بچیوی افطاری ہے تو آپ کسی کو دے دیا کریں ہمارے گہ یہ ہی ہوتا ہے کہ جب جو چیز بچ جاتی ہے تو جب میرے پاس سے وہ میری میٹ جاری ہوتی ہے تو پھر میں اس کو وہ افطاری دے دیتی ہوں تاکہ وہ آج کے آج ہی بچے اس کے کھا لیں تو یہاں پر جناب جو ہے وہ پاکوڑوں کے ساتھ املی کی چٹنی ہے اور ہری چٹنی ہے یہ جو ہے دونوں چیزیں ہماری یہ افطار میں ضرور ہوتی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چینے بھی کھایا جاتے ہیں پاکوڑے بغیرہ بھی میں ضرور کھاتے ہوں بھی یہاں پر آگئے تھے جناب ہم ولیہ کے لیے دیکھنے اور یہ جو ہے وہ جوہر کا ہی ہے کہ جوہر میں آئے تھے اچھا ولیہ کو پتہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر ولیہ کی روزہ کشائی کے لیے جگہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور جب اس کو پتہ چلا ہے تو اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئی تھی کہ اچھا آپ لوگ یہاں کر رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور اچھا ہم یہ پہلے دیکھ کے جا چکے تھے پسند کر کے بات بات کر کے آج جو تھا وہ ہمیں صرف اس پیمنٹ کرنے جانا تھا کیونکہ پیمنٹ جو ہے وہ ظاہرے پہلے ہم نے تھوڑی بہت کیوی تھی لیکن اب جو ہے وہ فل پیمنٹ ہونی تھی کیونکہ تقریب جو تھی وہ قریب آ رہی تھی پہلے ایڈوانس دے کر رہے تھے اب جو ہے وہ جناب ہم فل پیمنٹ کرنے کے لیے جایا تھے دو چیزیں ہم نے پسند کیوی تھی دو جو تھے وہ اپنے کہہ لیں کہ آپ بینکویٹ تھے ایک یہ والا بینکویٹ تھا اور ایک اور دوسرا بینکویٹ ہے دونوں بینکویٹ جو تھے وہ بہت زیادہ پسند آئے تھا اچھا مجھے یہ ہو رہا تھا کہ بہت زیادہ بڑا بھی نہ ہو یہ نہ ہو کہ گنتی کے مہمانوں سو اور ٹیر سو لوگوں جہوں وہ چار سو لوگوں میں تو ہال میں تو بلکل ہی ایسے لگے گا کہ وہی اتنا بڑا ہال کر لیا ہے لوگ تو بلائے نہیں ہیں تو میں اس لئے خورم کو کہہی تھی میں نے کہا کہ تو یہ ایسا ہال ہو جو تھوڑا چھوٹا ہو تو خورم نے جو ہال پہلے پسند کیا ہوا تھا وہ تھوڑا بڑا تھا ہال اور یہ ہال مجھے پھر بھی تھوڑا چھوٹا لگا کہ اس میں بھی آلا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چار سو لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں لیکن مجھے لگا کہ یہ پھر بھی بیتا روکا تو میں خورم سے یہی کہہ رہی تھی کہ یہ والا کر لیتے ہیں بینکوٹ نہ کہ ہم دوسرا والا کریں یہاں پہ بس ان لوگوں کی یوشو اور والی آئے ہوئے تھے ان کی اپنی شروع ہو چکی تھی ہم انتر پیمنٹ پر غیرہ کا کام کر رہے تھے اور یہ لوگ جو تھے وہ جانب اپنی یہاں پر ویڈیو شیڈیو شوٹ کر رہے تھے اور میں نے یہی کہا میں نے کہا تم لوگ جب آوگے جب تو ہی تیار ہوگے جب تصویریں کچھوانا لیکن نہیں ان لوگوں کو اب بھی سے یہاں پر بڑا شوق ہو رہا تھا کیونکہ یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہم دوسرا والا کر لیں ہال تو یہ نہ ہو کہ پھر ہم یہاں پر کوئی تصویر نہ کچھے تو اس چکر میں جو ہے نا وہ بچے اپنی تصویریں بغیرہ کچھ رہے تھے اشل ہمارے ساتھ نہیں تھی کیونکہ اشل اپنی فرینڈ کے گئی ہوئی تھی افتار پارٹی کے اوپر تو وہ اشل کو جو تھا وہ ہمیں واپسی پہ لیتے ہوئے جانا تھا پہلے ہم یہاں آگئے تھے کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سا والا کرنا اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اشل کو لیتے ہوئے ہمیں اور بھی کام تھا کیونکہ میں نے اور اشل نے ابھی تک سوٹ نہیں لیا ہے تو ہمیں اس کے سوٹ کے لیے بھی جانا ہے مارکٹ جو ہے وہ ابھی کھل نہیں رہی ہے کل بھی ہم گئے تھے تو مارکٹ جو تھیں وہ بند ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو نکلتے نکلتے نا ہمیں گھر میں نو ساڑھے نو بجہ تو اس کے بعد مارکٹ جو ہے وہ دس بجے بند ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے میرا اور اشل کا ابھی تک کوئی بھی سوٹ نہیں ہو پایا ہے اچھا یہ والا دوسرا والا بینکوئٹ ہے جو ہم نے دوسرا دیکھا ہوا تھا ایک توجہ بھی میں نے آپ کو دکھایا اور دوسرا والا یہ ہے یہ مجھے کافی بڑا لگ رہا تھا ہمیں خورم سے یہی کہہ رہی تھی کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کافی بڑا ہے اور اس میں میمان جو ہے وہ گم ہو جائیں گے تو جو ہے وہ چھوٹا والا کر لیتے ہیں تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ کون سا والا کرتے ہیں دونوں بینکوئٹ جو ہیں وہ بہت اچھے وہ قریب ہی ہیں ہمارے گھر سے ہمارے گھر سے یعنی کہ اتنے قریب ہے کہ ہم جو ہے وہ پانس منٹ کی ڈرائیف کے بعد یہاں پہنچ سکتے ہیں بچوں کے سکول کے پاس ہی ہیں یہ نا تو یہ اچھا ہے کہ اگر اس کی جیسے ہم فرینڈز فقیرہ کو بھی بلائیں گے تو بچے زیادہ تر سکول کے آس پاس ہی رہتے ہیں تو ان کو آنے میں بھی آسانی ہو جائے گی یہاں پر تو جی بس دیکھیں دعا کریں کہ کون سوالا ہم ڈیسائٹ کرتے ہیں بتائیے گا مجھے پھر آپ لوگ کہ آپ لوگ کو کون سیس میں سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے جو ہم وہ والا ڈیسائٹ کریں تو جی کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو یہی پر اینڈ امید کرتے ہیں میری ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریے گا رکھے گا اپنا بہت بہت زیادہ خیال مجھوں میری فیملی کو اپنی دعاوں میں آدھ رکھے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس فلوگ میں نئی صبح کے آغاز کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ